لیکن کیا کروں وہ میں فیصلہ لینے میں بہت اشٹیک ہو گیا ہوں آج تک اور بہت جلدی فیصلے لے لیتا ہوں یہ ہمارے کچھ بھائی دل میں تھوڑی سی ناراضی پیدا کر گئے میں قطن واپس نہیں آتا یہ میں کھل کے بول لہا ہوں لیکن ایک بیچ میں قاری یاسین صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے سنیت کا نام لیا اور یقیناً میرے ذہن میں بھی تھا کہ یہ میرا علاقہ ہے فیصلہ کر لیجے آپ لوگ کتنے گھنٹے کی باری باری سے سنیوں کی کبھی فجر ہوتی ہی نہیں یہ حالات بتا رہے ہیں ورنہ یہ نوبت یہاں نہیں آتی جسپر میں اگر آپ کی فجر ہو جاتی تو یہ نوبت نہیں آتی اگر یہ دماغ سے نکل جاتی تو یہ حالات پیدا نہیں ہوتے اور سچکار کسی کہنے والے نے درس قرآن اگر ہم نے بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانہ انہیں دکھایا ہوتا جو ادھر ادھر ٹھہل رہے ہیں انہیں پانچ منٹ کے میں ٹائم دیتا ہوں وہ بھائی جو باہر آواز سن نہیں ہیں اگر انہیں یقین آ گیا ہے کہ قاری سے خوابت ہی آ گیا ہے تو یہ ضرور آ جائے اور یقین نہ آیا ہو کہ کوئی ڈبلی کیٹ ہے تو باہر ہی تشریف رکھیں اور چائے پی کے گھر کو تشریف لے جائیں انہیں فل اجازت ہوگی ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیجے کہتے ہیں پہلے غور سے دیکھ لیجے فیصلہ کر لیجے میں انشاءاللہ سپر فاسٹ رفتار سے چلوں گا آپ کو بالکل دیر نہیں لے گی انشاءاللہ تھوڑا مائی کے آواز کول دے نگرہ آری یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ شروع کر دوں شروع کر دوں میں یہ آپ کی اجازت ہے الحمد للمتواخدی بجلاله المتفرددی وصلاته دوماً على خیر الانام محمدی صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم والآل والأصحاب سبحان اللہ سبحان اللہ آمنتو باللہ صدق اللہ مولا دل عظیم غوث عظم بمنی بسرسامہ مددی قبلی دی مدد کعوی ایمہ مددی آمین قدریم نارے اغسیہ دمی زنم دمدی شیخ احمد رزاخہ قطب آلم می زنم عقیدہ ہو تو عالی حضرت کے جیسا ہو دل بھی ہو تو ہمارے امام کے جیسا ہو عالی حضرت کیسا مانتے ہیں نبی کو یہ ان سے سن کر دیکھیں یا رسول اللہ میں گدا تو انشاء بھر دے پیالہ نور کا آہستہ بھلو کہیں پولیس نہ آجائے اتنی زور سے بھول گئے ہیں سبحان اللہ نور دن تو ماتغتی تعل صدق نور کا سبحان اللہ جب مدینہ نہیں دیکھا تھا تب بھی پڑھنے میں مزہ کم نہیں تھا وہ گدشتہ سال اپنی امی کے ساتھ دیکھا ہے الحمدللہ سبحان اللہ اس لیے لطف دوبالہ ہو گیا ہے خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں اور جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ دور صدر شریف پڑھ کے سنائیے کہ میں ایک منٹ بھی تاقی نہ کروں بلند آباس صدر شریف اگر تھکن ختم ہو گئی ہو لگن سچی ہو تو دو شیر میں سناتا ہوں پیچھے والوں کی اجازت ضرور چاہتا ہوں خیریت تو ہے اچھا ہے مدین شریف تو ٹھیک ہے نا اب بالکل دماغ سے ٹیمشن نکال دیجئے گا اور ہائی کنکشن نبی سے پیدا کر لیجئے میں ابھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ اگر اجازت دے ہمارے علماء اور آپ دوست مہربان ایک نقد مال کا شیر سناتا ہوں شاہ ابراد کی دوم ہے ایک نئے انداز کی ناشریف سنی مگر اپنا بھی آنا ہے انداز دکھائیے گا اور اگر مصرہ ایک سالی پڑھوں گا انشاءاللہ تو چاروں طرف دھنہام ہوئی آپ دیکھیں ہر طرف شاہ ابراد کی دوم ہے ابھی تھوڑا سا ایڈمانس میں کبھی کچھ نہیں رہا ہے ہر طرف شاہ ابراد کی دوم ہے آج جس پل میں سرکار کی دوم ہے سبھائے رہا سبھائے رہا سبھائے رہا سبھائے رہا یا رسول اللہ ایسا نعرہ لگاؤ کے آواز دارے تمدینے پہنچ جائے گا نعرہ تکبیر ٹھہرو ٹھہرو تمہارے سامنے مائی کرکہ تو لوگ یہ سمدھنے کے قرائے پہ بٹھائے گئے سبھائے رہا سبھائے رہا سبھائے رہا یا رسول اللہ ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیرِ لذا معلوم ہوتا ہے ہم اپنے اس عظیم مہمان کا استقبال دھن سے کرتے ہیں تھوڑا عشق کے رن سے کرتے ہیں جونکہ بولیے گا میں دیکھتا ہوں آپ کا انتحان لے کے علیہ حضرت کے نام پہ تو خان و تنمندھل سب قربان ہیں اب سنی جسپر کا دکھا دے اور جلسے والا بھی دکھا دے کہ الحمدللہ ہمارا بھی تنمندھن قرالہ حضرت کے نام پہ قربان ہیں شہزادہ حضرت محدی سے بریل بھی تشریف فرمائیں اب آپ لوگ درہ جھوم کے بولیے نعرہ ان کے شاندار استقبال کا لگائیے میں بولتا ہوں آپ درہ بول کے دکھائیے اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی ورنہ اسی پر پانچ منٹ میں ختم ہو جائے گی نعرہ تکبیر کچھے والے جو نہیں بول رہے ہیں وہ قیامت میں بہت بول رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہاں تیاری کی جائے جون کا بولی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ محدی سے بنیل نعرہ تکبیر مسلقِ عالی حضرت اب آپ اجازتیں میں آگے بڑھیں اور اب چونکہ برکتیں بڑھ گئی ہیں مجھے تو اندازہ نہیں تھا میں سمجھا پتا نہیں حضرت تشریف لائے کے نہیں لائے لیکن آپ آتے وقت الحمدللہ نگاہوں میں اور چمک پیدا ہو گئی اب آپ اچھا روک رکھا تھا ہمارے قاری رفیق کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کے لئے روک رکھا تو عالی حضرت کا فیضان تو ہمارے لئے الحمدللہ ہر وقت ہے گئے یہ نعمت بھی ہماری ہی قسمت میں آئی ہے کہ اس وقت ان کی تشریفات بھی آئی ہے اس لئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہاریں بھی خود برسیں گے مگر تھوڑا سا اپنی آوال پرسا کے دکھائی میں پڑھ کر دکھاتا ہوں اور پھر سا پڑھ کر دیکھتا ہوں آج جس پل میں سرکار کی دھوم گئے جب تک آپ پورے نہیں بولیا گے میں بولوں گا نہیں آگے آج جس پل میں سرکار کی دھوم گئے آج جس پل میں سرکار کی دھوم گئے علماء تھوڑا سا سارہ دے دیں اس لئے کہ قربانی کا بگنا اس وقت میں ہی بنائے گئے اور کوئی نہیں ملا پورے علاقے میں جس پل میں سرکار کی دھوم گئے اور بالکل حاضرِ ذہنوں کا ایک شیئر سنیئے میرا یقیناً تحفہ ہوگا لیکن اپکی مرتبہ آپ کو اندازہ کروں گا ان کنارے پہ پرتی بند ہے میں نے بند کروا دیا ہے اور آپ کو شروع کروا دیا ہے سرکار کی دھوم گئے اور عید سے کم نہیں ہے قیامت کے دل تھوڑا بڑھ جائیے عید سے کم نہیں ہے قیامت کے دل کیوں کہ حشل میں ان کے دیدار کی دھوم گئے زندہ بار زندہ بار کیا دیدار نبی نہیں کرنا ہے ارے بولو دیدار نبی نہیں کرنا ہے اور یہ نعمت تو ہماری قسمت مہنہ ہے وہاں بھی اس سے محرون کل بھی تھے آج بھی ہیں چونکہ ان کا نبی سے کنیکشن ہے ہی نہیں اور سنیوں کے مقدر میں الحمدللہ جب سے وہ دنیا میں آئے ہیں اللہ نے وہیں سے موبائل لے کر بھیجائے ایک تو خریدنا پڑتا ہے ایک اللہ نے اپنے نبی کے صدقوں میں دے رکھا ہے اور ایسا دے رکھا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ آلہ حضرت کے مسئلہ کا سمکات دال لیں آواز بڑا ناکر کے دکھا لیں بلکل دل کے ساتھ نکال لیں میں انشاءاللہ بول کے دکھاؤں ہوں آواز تھوڑی اور نکال لیں جس کے دل میں مسئلہ کے آلہ حضرت کا سمکات پڑا ہوتا ہے وہ اگر رات کے دو بجے جسپر میں بھی بیٹا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اس کی بیٹے بیٹے نبی سے بات ہوتی ہے اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب پریلی والے مفتی آدم جیسا پیر ملتا ہے تو کبھی کبھی تو خالی بات ہوتی ہے اور اگر نبی کا کرم ہو جائے اور محتی سے پریلی حضرت تحسین میاں کا اگر احسان ہو جائے تو کبھی کبھی تو بیٹے بیٹے نبی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے ایک بار نعرہ ایسا لگا دو آباد پریلی ہوتے ہوئے مدینے پہنچ جائے اگر تھکن کا احساس ختم ہو جائے جلدی بولو اگر تھکن کا احساس ختم ہو جائے تو اس موضوع کے میں اسٹاعت ہو جاؤں گا آج بہت شکایت ہیں لوگوں کی کہ سننی نماز نہیں پہتے ملکل تابے سے میں کہتا ہوں ان وہابیوں کو بتا دے کہ ہم تم جیسے نہیں پہتے رب کعبہ کی قسم کا کہتا ہوں حضرت موجود ہے رمضان سے صرف چار دن پہلے اپنی آنکھوں کا مندر سنا رہا ہوں دیکھا ہوا ہے عجمیر شریف آج بھیلوالا پرگوام تھا جے پر میں آنکھ کھلی فضل کے وقت احمدبار میل میں تو مجھ پر مفتی آنم کا کرم ہے صحیح ٹائم پر آنکھ کھلتی فضل کی نماز اتر کے پڑی میں نے تو مجھے دیکھ کے ان کی ٹیم نے بھی اترنا شروع کیا پوری ٹیم کی ٹیم موجود تھی اور اتر کے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ گاڑی رکے ہوئے کتہ ٹائم ہو گیا ان کو تو ڈراما کرنا تھا تو باقاعدہ جماعت شروع کی مگر ادھر جماعت شروع کی ادھر گاڑی نے کھسن نہ شروع کیا ان بیچاروں کا دل بھی کھسکنے لگا حقیقت بتا رہا ہوں میں نے آنکھوں سے خود دیکھا کہ پہلے تو پیچھے کے دو مختدی بھاگے حق بتا رہا ہوں ہے حق اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اللہ خود میں نے دیکھا اور پہلا سجدہ کیا تھا امام نے دوسرے سجدے کی نوبت نہیں آئی یہ ابھی تو پہلا لطیبہ کبھی میں سناتا تھا دوہ سورا سورا ہے لیکن یہ دیکھا دکھا ہے الحمدللہ ہم ایسی نماز سے پاکھے تھوڑا سا آباز کھل کر دکھا تو ابھی سنا کر دکھا اور علماء اگر ساتھ دے تو میں مولوی پڑھا لکھا ہوں الحمدللہ میرے خطیبِ حلوانی نے مجھے مار مار کے پڑھایا اور اتبڑایا کہ جو بولتا ہوں منادرہ اس پا خود ہی کرتا ہوں کسی علماء دہر کو بلانے کی ضرورت میں یہ قاری سخاوت کا اعلان ہے الحمدللہ منادرے کے لئے کسی علماء بہامہ کو نہیں بلائیں گے جو بولیں گے ان کی ٹیم میں دم ہو تو صبح کو سامنا کر لیں وہ تھوڑی آواز تھوڑی برند کر لیں اگر علماء اجادت دے تو میں حدیث سناتا ہوں مگر منظر ایسا لگے جیسے مدینہ میں بیٹھے ہیں اور واقعی پیش بھی ایسے کرنا اگر ذرا ماحول بنا کے لکھئے گا میں جلدے الفاظ کم کرنا ہوں میرے پیارے نبی نماز زہر پتھا رہے ہیں پیچھے والے آواز اٹھا کے سبحان اللہ بول کر رکھانے بتا ہوں کونسی نماز پتھا رہے ہیں مدینہ شریف میں سرکار زور کی نماز پتھا رہے ہیں اور کیا تاریخ ہوگی سبحان اللہ کہ میرے نبی کو دو رکعت پڑھانے پر سلام پیر نہ پڑھ چار پڑھانی تھی مگر پڑھائیں دو اگر آپ کی آنکھیں بھی دو چار ہوں سننے کے لیے اور بے قرار ہوں سننے کے لیے تو سناؤں مگر آپ دھیلے پڑھے تو میں پندرہ منٹ کے لیے بول چکا ہوں تقریباً ہو چکے ہیں اسی بے ختم کر جاؤں ہوں حضرت اگر اجازت دے تو اسی بے ختم کر دوں اور آپ اگر تم کے ساتھ آج فیضان محدی سے پڑھے لی حضرت کو تو شاید مستدادہ ملاقات میں ملاقات کر چکا ہوں لیکن میں وہ الحمدللہ غلام ہوں ان کا جن کو حضرت تحسین میاقبلہ رحمت اللہ تعالی نے اسپیشل ایک نوٹ پہ ساتھ سو چھے سی لکھ کر دیا تھی اور میرے اوپر وہ کرم ہوا ساتھ ساتھ میں دکھنے پہ کہ الحمدللہ بارش کی بارش ندراتی ہی کبھی کبھی وہ تو رات کے تین بڑھنے والے بننا یہاں بھی بارش ہوئے ہیں مگر چونکہ مجھ سے اچھا قربانی کا بکر اور کوئی نہیں ملتا ہے اسپیشل لوگ کر رکھا رہا تھا اب آپ کو اسپیشل میں نے لوگ کر رکھا ہے آواز اگر پڑھا لو تو مندر سنا دو کہ ایسا سہانہ مندر ہوگا آقا کو چار پڑھا لیتی پڑھائی کتنی بلکل آج میں بتاتا ہوں یہ بولتے ہیں نماز 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 ظالم میرے نبی کی نماز میں نبی کا مقام بھی دیکھ رہے ہیں وہ بڑا ہم نمازی ہیں کام کھول کے سن لے تنیاء بہادیت کہ ہم نماز ایسی نہیں بولتے ہیں تمہاری نماز نبی کے خیال سے باطل ہوتی ہے اور سنیوں کی نماز نبی کے خیال سے کامل ہوتی ہے اگر بولا لیں تو میں آقا پسا چھوڑ جاؤں گا اب نماز دکھاتا ہوں آقا دو رکعات پر سلام پھیر چکے اور مو میں انگلی دبائے ہوئے سرکار بیٹھ گئے آپ چکمت بیٹھئے گا میں نے نقشہ سمجھایا سرکار کی بیٹھنے کا سرکار مو میں انگلی دبائے بیٹھ گئے رخ بھی سرکار نے پھیر لیا مگر صحابہ کی قسم کیسا عدب ہوگا صحابہ کہ بلکل کیلئے یہ بات سرکار تو چار پڑھانے چاہیے دو تو کسی نہ کسی کو بولنا چاہیے آقا تو اور بوری گر لکھ مگر کتا مزا آئے گا سن کے آپ کو دور رنگ دھگئے گیا کہ صدیق اکبر برائے زبان کے آنکھوں آنکھوں میں حضرت عمر سے بولے کیا بولے کہ میری مجال تو ہے نہیں فاروقعظم بولے طاقت تو مجھ میں بھی بہت مگر یہاں ہمت میں یہ بلکل لقصہ سمجھا رہا ہوں حدیث پاک ہے حضرت عثمان بولے گھر میں دولت تو بہت مگر یہاں جسارت نہیں مولا علی بڑے موڑ میں تھے بولے ناکو یاکو کی اشارے میں چاروں آپس میں بولے طاقت تو میرے بہت بھی بہت مگر یہاں بولے کی ہمت نہیں اب جلدی سے آپ کی حمد اگر ختم نہ ہوئی ہو بہا لیں محبت اور حمد دونوں تو انشاءاللہ آپ انقلام محسوس کریں گے سارے صحابہ نے ملکے ایک دوسرے صحابی کی طرف دیکھا جن کا نام اگر علماء اجازت دے تو پیش کروں حضرت زلیدین سب صحابہ نے ملکے ان کی طرف دیکھا اور وہ بھی زبان سے نہیں بولے صحابہ چونکہ آقا بیٹھے کیا بولے صحابہ آقوں آقوں کے اشارے میں زلیدین سے ہے کہ تم نبی سے کچھ زیادہ بول لیتے ہو والا آج تم ہی کوئی بولو اب اگر آپ زبان سے ایک نی مرتبہ محبت میں سبحان اللہ زبان سے ایڈوانس میں بولے تو نہ ان کا بول نہ سناتا ہوں سب صحابہ کس سے بولے زلیدین سے اب ہم نہیں بول سکتے تم ہی زیادہ بول لے اور آقا تمہیں بول لے کا نوکہ بھی دیتے زلیدین اگر بولو گو تو تم اب اگر اجازت تھی آپ صاحبیں تب تو نہ ان کا بول نہ سنا ان حضیث کے جنگلہ پڑھ کے سنا تاکہ برکت بوری ہو جائے علماء کی زبان تھوڑی بڑھ جائے وہ بھی کیا بولے کھڑے ہوکے اتنی چاشنی آئیگی جسپر میں انشاءاللہ کہ ایک سال کا ختم نہیں ہوگی حالانکہ کلیر یہ بات تھی کہ آقا سے وہ بولتے کہ آقا تو اور بوری کر دیجئے مگر وہ کھڑے ہوکے کیا بولے کیا بولے ان کے جملے سناتا وہ بولے اکسیرت السلام سبحان اللہ بولو مل جائے کی بات اکسیرت السلام ام نسید یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ محبت کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرو انشاءاللہ تو چاروں در سمرحبہ کے نارو بنندھندے کیا عقیدہ ہے صحابہ کا بڑی چاشنی محسوس ہوگی یہ نہیں بولے تو یہ دین کھڑے ہوکے آقا تو اور پوری کر دو یہ نہیں بولے تو اور پڑھا دو بلکہ کیا بولے کیسا نبی پہ بھروسہ ہوگا کیسا نبی پہ بھروسہ ہوگا کیسا نبی پہ تبکل ہوگا کیسا نبی پہ یقین ہوگا کیسا نبی پہ ادمنان ہوگا صحابہ کو بلکہ دین کہتے ہیں میرے آقا آپ کے دو رکعات پر خانے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے نماز کو ہی کم کر دیا آئے ہے سبحان اللہ سبحان ان کو تو اور زیادہ بولنا چاہیے تھے اب انہیں اتمنان دے کا صحابہ کا نبی پر کیا یقین ہے سبحان اللہ کیا بولے اکسرت السلاح کیا آقا نماز کم ہوگی ایک مرتبہ سبحان بولو کتنی چاشنی ہے اس میں پھر سبح بولو علماء تھوڑا سسارہ دے دیں ان کے خواہدے میں قربانی کا دورہ منع ہوا ہے کیا بولے کیا نماز کم ہوئی سرکا کیا نماز کم کر دی گئی اللہ کی طرف سے یہ نہیں بولے اکا پر ہاتھو پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے ام نسیتہ یا رسول اللہ یا کچھ آپ کی توجہ ختم ہو گئی یہ جملہ بعد نہ بولے پہلے وہی بولے کیا نماز کم ہو گئی اکا یا آپ کی توجہ ختم ہوئی اب کان بھی کھولنے سننے والے اور جسپر میں بیٹھنے والے دل بھی کھولنے کہ میرے نبی مود میں آ رہے اور خود فرمایا مصطفیٰ نے کہ نہ نماز کم ہوئی نہ نماز کم ہوئی اور نہ میری توجہ ختم ہوئی تو پوراں پلک کے بولے دلیہ در تو آقا یہ کیا بات ہو کہ آپ نے دو پڑھا ہی سرگار اب آپ سننے ہو جائے سننی بے قرار اسی کو ہم مسئلہ حاضر و ناظر کہتے ہیں آگے آنے والا ہے الحمدللہ آقا بولے میرے غلاموں ام میں بتا دل یہ کیا بات ہوئی آقا کھول دے زبان سے بول دے آقا بولے میرے غلاموں کیا تم مجھے یہاں سمجھ رہے تھے آہا آئے ہیں کیا تم مجھے ادھر مدوگو چچا ادھر مدوگو چچا میں ہوں بچہ اور میدان کا ہوں بہت تکہ اس لئے نیچے اتر کے آیا ہوں کہ آلہ حضرت کا ہوں غلام سچا الحمدللہ سہار اللہ رہا بات سے بولو مزے میں خلال مت ڈالو ادھر مرتبہ اور زور سے بولو مجھبوری ہے تھوڑی دلکہ مجھبوری آواز سے کھول کر لولو کیا بولے سرکار نہ نماز کم ہوئی آقا پھر یہ کیا بات ہوئی اب سنو نبی کا مقام نبی کے زبان سے آقا بولے میرے غلاموں تم مجھے یہاں سمجھتے تھے آقا سمجھیں نہیں رہے بلکہ دیکھتے تھے نماز بڑھاتے ہوئے باقاتے دیکھ رہے ہیں میرے مصطفانہ اس دن اپنا مقام بتایا میرے غلاموں مجھ پہ کبھی کبھی ایسا تائم بھی آتا ہے کہ میں مدینہ میں بھی رہتا ہوں اور اسی تائم عشی آدم پہ بھی ہوا گاتا ہوں ایک مرتبہ اگر تم ہوتا زور سے یا رسول اللہ بولیے گا اب جلدی بتائیے نبی کی حدیث سکر اجازت ہو تو پوری سنائی جائے گا یہ ان کے جملے تے قصیرت الصلاة کہ نماز کا مہی سرکار فرمائے نماز کا مہ نہیں ہوئی نہ توجہ ختم ہوئی آقا فرماتے ہیں مگر میرے پاس ایسا تائم بھی آتا ہے مجھ پہ کبھی کبھی ایسا تائم بھی آتا ہے کہ میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے اور اس پیچ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور پیچھے جوالے دھم ہو گئے ہیں ورنہ میں بھی دھم چھوڑ کر چلا جاؤں گا آقا کا مقام دیکھیں آقا کہتے ہیں کہ میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے اور پیچ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی غصول بیچ میں آتا ہے میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حاضر بھی ہے اگر علماء سہارہ دے حدیث کو سن کے ملتوں موڑ بن گا ہے اس لئے بول کا دکھا لیے گا یہ وقت تقریب سننے کاری بلکہ کروانے کا وقت ہے آپ میں بلوانے کا وقت ہے اب حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی نے فرمایا میں ایسا تائم بھی اپنے پاس پاتا ہوں کہ مدینہ میں بھی ہوتا ہوں اور اسی تائم ارش آدم پہ بھی ہوتا ہوں اب اس کانفلس میں مجھے کہنے دیا جائے کہ جو نبی مدینہ میں رہتے اسی تائم ارش آدم پہ جا سکتے ہیں وہ نبی جسپور کے جلسے میں بھی ضرور آ سکتے ہیں آئیہ 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 اللہ اگر یہ نہیں مانے تو ہم کیوں مانے نہیں اجادت ہو تو آگے بولیں اسی پہ ختم کروں اگر اجادت ہو اندر سے بدعا تو نہیں کر رہے ہو ایسا بھی ہوتا کبھی کبھی کہ اندر سے سنتا سنتا آدمی کہتا کہ یار کب چھٹی ملے گی کب چھٹی ملے گی کب چھٹی ملے گی اور ہم آج کل ایسے ہی جلسے تلاش کر رہے ہیں کہ جب وہ چکر میں تھے کہ کب چھٹی ملے گی تو بری چھٹی ہو گئی دی وہ تو خیریت ہو گئی اور مہدی سے برینی کا کرم ہو گئی اسباب بنتے ہیں اور آپ کے موڑ بنتے ہیں اور آپ اس وقت اگر ذہن و دماغ سے حاضر ہوتے ہیں تو میں ایسا ایک شعر پڑتا ہوں جو الحمدللہ مدینے میں نبی کے روزے کے سامنے پڑھا ہے آہا اگر دم نکالیے گا مت پل کے دم بڑھائیے گا وہ قسمت کا سکندر ہوتا ہے جسے اپنی امی کے ساتھ حج نصیب ہوتا ہے بولو یار ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو ارادہ ہش کیا محرم میں اور جب بھاگل پر تقریق ان نے پہنچا دوسرے دنی اوپی کے لاتلی ہونے والی تھی یعنی قرآن دازی ہونے والی تھی تقریق بڑے جوش پتی بھاگل پر میں مدار کے مجاور کھڑے ہو کے بولے مدار کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ان سے بولو جو چاہے مانگا آئے میری حج کی درخواست جس طرح منظور ہوئی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو مانے کہا اور کیا مانگوں کل کو لکھنوں میں قرآن دازی ہونے والی ہے ان سے کہہ دیجئے آپ سجادے ہیں کہ میری درخواست سے حج منظور ہو جائے سبحان اللہ واپس آیا الحمدللہ آواز ملی ادھر سے کہ آپ کی حج کی درخواست منظور ہوگی سبحان اللہ آپ کو میری تقریم منظور ہو گئی ہے تو میں شیر پڑھنا شروع کرتا ہوں مگر ترہا شیر کترہ سنیے گا زیر کترہ میں سنیے گا میں نے پہلے نبی کی بارگاہ ہمیں قدم رکھا اور سامنے نبی کے روزے کی جالی آئی تو اندر سے آواز آئی کہ محمد آئے پھر ایڈمانس میں دیکھوں گا آپ کو چیک کر کے محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا نبی کے روزے پہ حاضر رہیے گا تصور میں حضرت کی بارگاہ کے صدقے میں آپ کو پہنچاتا ہو محمد مصطفیٰ سا کوئی خربانے کا بگرہ مند بنا ہویا داتا ایک طرف سے آوازہ کی چار طرف سے آنی چاہیئے تھی داتا ہو نہیں سکتا مقسمہ اللہ آپ پہلیں گا پڑھوں گا میں ہو نہیں سکتا اور کوئی خالی وہاں سے آئے ایسا ہوتے گی ادھر کی تیم تھوڑی سے بڑھ جائے ایسا اور ایک شیر میں میرے نبی کے جمال کو سنیے میں آپ کے بول لے کہ کمال کو سنوں جمال نہ سنوں کمال سنوں کہ جمال و حسن والے دو آئے گے دنیا میں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں اور ایک شیر میرا آپ کے لیے آپ کے لیے اچھا جھوم رہے کرتے ہیں تھوڑا آگے پڑھ دے تھوڑا اندر جائے گا اس لیے چکر میں میں اوپر سے نیچے آگے آگے ہوں ہمارے قالی آمین صاحب اتنے بقرار ہیں کہ بلکل آگے پیر کر لیے ہیں مگر پیر نیچے جائیں گے تو یہ ٹک جائیں گے اب آپ میرا تیگنہ دیکھئے ایسا اشیر سنانے ہیں انشاءاللہ چاروں کونوں سے آپ کے آواز آئے گا پھر سب پڑھ کے دیکھتا ہوں ایسا دیکھو 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 تقریب ہوتی نہیں بلکہ کروانے 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 ہیں ایسا ان وہابیوں کو بتا دیجئے گا ہم الحمدللہ نبی کو نور مانتے ہیں اس کا فائدہ بھی اس نے بڑے دعوے سے ہم بڑے علیہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاکت کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے ہم نے مانا ہے اس کا مطلب کہ ہماری قبر میں ہر کس اندھیرہ ہو نہیں آرے دکھنی آرے دکھنی آرے دکھنی آرے دکھنی آرے دکھنی آپ کی پسندہ آپ کا بند ہوگا یہ جائے کتنے آرے لگاتے رہے میں تقدر نہیں کروں گا بس کافی ہے یہ قاری آمین کریں شیر دوبارہ ہو لائے ان کی طرف سے ایک بار بھی کچھ نہیں ہوا ان کی طرف سے دوبارہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں خالی فارملٹی میں نہیں بولنا ہوں آپ کے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے بلکہ ہوتو کی ضرورت ہے نوٹوں سے تو میرا رات کا بیگی بھر ہوا ہے اس چکر میں ان کے لئے میں نے بچہ بھیجا ہے کہ اس کی حفاظت کرتا ہے انہیں بھیج دیا کاجی اللہ آپ میرے ہوت دیکھیں اور اپنے ہوت سارا پڑھائیے ایسا پڑھائیے سارا پڑھائیے سارا پڑھائیے اوپر سے نیچے اتر آئے کوئی مائی کلال اس وقت بول نہیں پاتا اور ہوتو اگلے سال دو بجے کے بعد کھڑا کر کے دیکھئے ہو تمہارا نشہ اتر جائے گا سارا کتے بڑے وی آئی پی ہو رات کے دو بجے کسی کو ادھائی بجے کھڑا کر کے دکھانا ہے وہ تقریح کرکا ہے یہ دل والا کاری سخاوت ہے مرتبہ پڑھا لو ایسا شیر پڑھنا جا رہا ہوں میں جھگر والا تھا اوپر سے نیچے اتر آیا مگر مجھ سے بھی پڑے جھگر والے کنام سنیے مگر اپنا جھگر پورا دکھائیے گا ایسا ہوں نہیں ہی سکتا ایسا ماننے کی بات سچی ماننے نہیں چاہیے جھگر والے جھگر والے جھگر والے بہت دیکھے ہیں موجودہ سمانے میں مگر ستام کے جیسا کلے جا ہوں نہیں بلو حق ہے نایا حق ہے نایا اور اگر تھوڑا سا میری زبان پر سچ ہے الحمدللہ تو بروقت اس کانفرنس کے ایک شیر خصوصی نظر کرتا ہوں جلدی بولو آواز کھولو ارے جور سے بولو جلدی بولو ایسا ہو نہیں چکتا تو کوئی موقع ہے آپ کے لئے منہ چلا گیا تھے ایسا ہو نہیں چکتا کبھی کبھی مجبوری ہوتی بلوانا ہے ورنہ میں بھی بغیر اس کا قائلہ دیں کیسی کترہ شروع ہو جاتا مگر تین بجے کا وقت جو تقریر ہوتی ہے وہ آپ کے بغیر سمرتن کے نہیں ہوتی ہے ایسا ہو نہیں چکتا اجازت ہے ارے اب تو تم نے دیکھ لیا ہوگا یار مجبور میں میرا تابہ قسم اللہ کی جھوٹا ہو نہیں سکتا کہ وہابی کو محمد پر بھروسہ ہو دیں گی وہابی کو محمد پر بھروسہ بلو بلونا یار بولونا ہو سکتا ہے نہ انہیں کل بھروسہ تھا اب وہ شیر بات میں پڑھوں گا پہلے ان کی خبر لے لی جائیں میں ڈبن لے کئی گناہ مبارک بات دے رہا ہوں صرف اسی لیے میں نے آج کی یہ تاریخ بھی جسپر کو دی دی کہ تم نے کام اتنا شاندھار کیا تھی نہ تمہیں مجھے بلانے میں یہ نہیں اکھر جاتی آپ تو بہت مشکل سے موڑے سائیکل سے بلاتے ہو یہ فقرم نے کہنا ہوں کوئی گھمند میں مجھے اجمیر والے بلاتے ہیں تو بھائی پلائن بلواتے ہیں دس سے پندرہ مرتبہ الحمدلہ تین چار مہین نہیں ہوں یہ فقرم نہیں کہنا ہوں گھمند میں کوئی یہ میرے غوث کا قرم ہے اور خواجہ کا مصطر احسان ہے اب یہ پندرہ نومر کوئی اسی جگہ آیا لیکن آپ بلوانا چاہتے ہو تو اپنی آواز اٹھا کے بول لینا دینا ہے اور دماغ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ مگر آواز ایسی نکلے جو سیدھے اجمیر ہوتے ہوئے بغداد پہنچائے بغداد سے مدینہ پہنچائے اگر جانت ہو تو بلدی آجائے للی بولو بولونا زمان کھولونا در کیوں لگ رہا ہے ارے میں مفتی آدم کا بلا ہوں آج کے بعد جو کام تم نے ان کا استعمال رکوا کے کیا ہے اور آج یہ جلسہ اس کے بدلے میں کر کے دکھایا ہے دبل مبارک بات دیتا ہوں یہ پتہ چلاتا کہ یہ حلوہ پراتے کے ہوتے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ اور ہوتا تھا مگر آج حلوہ پراتوں کی موجودگی میں جلسہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ تھوڑی دیر میں ان کے حلوہ پراتے پر باتیاں بھی ہو جائے گی اس سے اچھا موقع انہیں کیا ملے گا کہ سارا تبرلک ہو جائے گا انشاءاللہ سارا سننے والوں کی نظر ہو جائے گا مگر آپ لوگ پیسہ دینے میں بھی کوئی کبھی مت لینے کا دینا ہوتا ہے ایسا مت کیا کرو ایسا بھی ظلمت کیا کرو اگر وہ تبرلک کھلانے تیار ہوں تو آپ کچھ دینے سکتے حل جزاؤل احسان اللہ الحسان مگر تھوڑا سا مجھ پر احسان کر دیئے میں آپ کی خاتر نیچے اتر آیا ہوں مگر آواز ایسی بڑھا دی آواز مدینہ ست کرانے چاہیے سبحان اللہ بول کر دکھائیے میں بتاتا ہوا اجازت ہے آج کئی کبھی مبارک بات دیتے علماء کو جو انہوں نے مٹنگیں کی اندر دل کی آواز ہے جو اس وقت بیٹھے ہیں علماء وہ انہوں نے استماعہ کو رکھوایا قبالی کی جگہ نبی کا جلسہ چلایا ایک نئی کئی گناہ مبارک بات دیتا ہو اس جلسہ کمیتی کو کمیتی کے لوگوں کو اور جسپر کے سننے والوں کو کہ آج انہوں نے دکھا دیا جلسہ کر کے بتا دیا کہ ہمیں تینہ نہیں چاہیے ہمیں تو شہل چاہ مدینہ چاہیے سبھار اللہ سبھار اللہ اب سبھار جلسہ بتاؤ آگے تینہ چاہیے کہ سین جائے مدینہ چاہیے مگر ہماری قوم اتنی اڈوانس ہے آج کل مولانا چھوڑو منورنجن منورنجن میرے لال یہ تینہ کا منورنجن دیکھ لیا ابھی قبر کا نہیں دیکھا تیرے باپ بھی چھوڑ دیتا ہے اگر قبر کا دیکھ لیتا ہے اچھا نہیں کئی گناہ مبارک بات دیتا ہوں سبحان اللہ اس لیے طبیعت دوبارہ وانا میں دو جلسے چھوڑ دیئے مگر تقریر کے یہ کھل کا بولنا ہوں کسی صورت میں نہیں کی تقریر میں نے اور میں کھل کا کوئی بات نہیں بولتا ہوں چھوڑ کا کوئی بات نہیں بولتا ہوں کھل کا بولتا ہوں الحمدللہ مجھے ڈرون نہیں لگتا کسی سے کذا کان کھول کر سن لیے گا مجھے ڈرون نہیں لگتا کسی سے میں مفتی آدم کبھے غلام ہوں کہ نشدیوں کے سینے پر پاؤں رکھ کے عالی حضرت کے مسئلت پر تقریر کر کے آتا ہوں اور علاقے میں صرف قاری سخابت ہی ہے ایسے جی وہ کسی کے ہاتھ پہ بکتے نہیں سبحان اللہ بولتے کیوں نہیں اور میں علماء کا سہالہ دیکھے بتا دو تاریخ بریلی بتا دو ہاتھ بیٹھی ہے ان کی اولاد ایک موقع پہ عالی حضرت پہ بھی ایسا ٹائم آیا کہ بیمار پڑے ہیں عالی حضرت اور مو سوج گیا ہے بولا نہیں جا رہا ہے وہابیوں کی ٹیم کو بڑے اچھے موقع پہ سوجی اس وقت تم ناظرین کا جانند کر رہے ان سے بڑا مکار بھی تم نے نہیں دیکھا یہ موقع ڈھونتے موقع کہاں کا جونہ بڑے لیگا جو نوابوں کی دعوت کو ٹھوکر مار دے آئے ہیں نوابِ قلبِ علی بولے رحمپوری مجھے ملنا ہے آئے ہیں ماشاء اللہ اب لگا لہا تھوڑا باہو کس سے ملنا ہے اور پورے جبار میں کئی دن تک لگے رہے نوابِ قلبِ علی ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے ایک دن کسی سے بولے جوابِ قلبِ علی آر عجیب چکر ہے اتہ ہم وی آئی پی ہم مولانا احمد رضا قابو نہیں دے رہے ہیں کہنے لگے کیا جواب دے رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ بول رہے ہیں کہ مجھے نہیں ملنا ہے آئے ہیں ہی ہی دعوے سے بول رہا ہم خدا کی قسم اگر کھنڈوری تمہارے جسپور کے ٹٹپونجیا کو بھی بولا لیں تو ساری زمین بیچ کے جائے گا کھنڈوری جی سے ملکے آئے گا ہاتھ جوڑ کے نمستے کر کے آئے گا خاندوری جی نے بلایا تھا چیم منشتر نے بلایا تھا مگر وہاں کسے بلا رہے ہیں نواب بلا رہے ہیں کس کو بلا رہے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نوابوں سے ملتا ہی نہیں آئے ہیں سنیوں سبحانہ کیا بول رہے ہیں میں نوابوں سے آگا ان کا چملہ سنوکے تو کئی کے بار نہ دے لگا ہوگی بولے نواب صاحب اچھا اگر تم یہاں نہیں آسکتے تو میں وہاں آ جاؤں فرمایا کہ ہمت مت کرنا ادھر تشریف لانے کی زحمت مت کرنا تو انہوں نے جبار پوچھا نواب قلب علی نے کوئی ترکیب بھی ہیں ان سے ملنے کی تو کسی جانکار نے بتایا ایک ہی ترکیب ہے کہ یہ اپنے پیر کے عرص میں مہرہ رہ جاتے ہیں آئے ہیں 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 وہیں چلے جائے ہیں وہاں تو ملیں گے وہ آرے میرے آل حضرت تری خودداری کے قربان ہیں آل حضرت کو اس کا پتا چلا کہ نواب قلب علی مجھ سے ملنے کے لئے بہانے سے ماشاء اللہ کہانا چاہتے ہیں مہرہ رہ زندگی میں پہلی بار بریلی کے امام نے وہ عرص بھی چھوڑ دیا باقی تاریخ میں کبھی آل حضرت نے ورس نہیں چھوڑا اب آپ ذرا اندادہ کرو گے اندادہ اندادہ کرو گے آل حضرت کی خودداری کے تھوڑا بات بڑھا لے نا دل بالا ہو وہ بولے آپ نے آل حضرت اپنے پیر کا اس بھی چھوڑ دیا فرمایا تاکہ نواب سے ملنا نہ پڑے چاروں نے چار نواب سے ملنا نہ پڑے حضرت اتنی بچت کیوں کر رہے نواب سے ملنا چاہتے کیوں نہیں فرمایا ان سے مل کے اوپر والے چھوڑ دیا حضرت تو آپ کو چاہیے کس سے ملنا ایک جملہ سناتا ہوں مگر آواز ہسی نکلے آج کے جسور کے جلسے گی کہ پریوی کے شہزادے گواہ ہو جائیں لوگ بولے نواب قلب علی کے مجھ سے ملنا بالکل نہیں چاہتے فرمایا نئی جواب سنو آل حضرت کے خط کا جواب آیا آخر وجہ کیا ہے تو میرا امام بولا سنیوں کا امام بولا نواب قلب علی احمد رضا کو نواب سے نہیں ملنا ہے مجھے تو مدینے کے مصطفیٰ سے ملنا ہے پیچھے سے کوئی نعرہ لگائے میں دوک دوں گا انشاءاللہ لگا سبحان اللہ دم ہے میں بولتکہ دیکھتا ہوں مسلکِ عالی حضرت اور تھوڑا بولو تھکن ہوگا یوں تو ابھی ختم کروں اندر سے کوش تو نہیں رہے اندر سے بدعا تو نہیں کرے یہ قاری یاسین صاحب پوری تقریح چھوڑ کے ادھر آگئے ہیں کہاں گئے تھے اور یہاں فوراں آگئے وہ خدا نے انتظام بھی کر دیا بیچارے پیچھے لٹک کر آئے ہیں مگر یہ عالی حضرت کے نام پہ قربانی ہے وعدہ کیا ہے میرا اسٹوپ مجھے خوب یاد رہتا ہے اگر آپ اسٹوپ پہ صحیح ہوں تو یاد کر آ دیں عالی حضرت کا مو سوجہ ہے اور سوجہ کیوں تھا کہ جو نواب کی دعوت نہ منظور کریں وہ ایک غریب عورت کے بچے سے احمد رضا کہتا ہے جو بچہ ڈال لی ہو جا رہا ہے ایک پلیٹ میں ڈال اوپر دو مرچے رکھی ہیں غریب بیوہ عورت کا بچہ عالی حضرت کیا خدا کی قسم انعیت اس بچے سے بولے بیٹے اپنی امی سے پوچھ کر آؤ کہ کیا وہ میری دعوت کریں گی اس کو کہتے ہیں غریب پروری نواب کی دعوت منظور نہیں گی اور بچے سے کہنے اپنی امی سے پوچھ کر وہ بھی مسئلے کے خواہد اس میں چونکہ چھوٹا بچہ دعوت نہیں کر سکتا بچہ تھوڑا تھوڑا امی عالی حضرت اپنی دعوت کو کہہ رہے ہیں خدا کی قسم عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چلک آئے ہیں سبحان اللہ کے زبان کے چلک نہیں سکتے گا تم غریب عورت بولی یہ میری قسمت کہ عالی حضرت کے قدم میرے دھر کہتی ہے بچہ عورت کے جا بیٹے چلدی بول کر آئے بچہ گیا دعوت کر کے آئے ہیں غریب عورت تھی عالی حضرت جب تشریف لائے تو چونکہ عالی حضرت کو گائے کا گوش شوٹ نہیں کرتا تھا غریب عورت کے پاس انتظام اتتا ہی تھا بکرے کا گوش مگا نہیں سکتی تھی بچہاری نے گائے کا گوش مگا کے وہ ہی کھلایا اور عالی حضرت جب کبھی نہیں کھاتے تھے چونکہ شوٹ نہیں کرتا تھا ایک غریب عورت کی دل جوئی کی خاطر اس دن وہ گائے کا گوش بکھا لیا اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ری ایکشن کر گیا اور عالی حضرت کا موش سوچ گیا لوگ بولے کہ آپ کو کیا درورت تھی خدا کی قسم عالی حضرت سے سیکھو بولے چونکہ یہ نبی کی سنت تھی اب لگا سبحان اللہ کہ آپ کو محبت ہر یہ نبی کی غریبوں کی دعوت منظر اب سننے کا موقع آیا ہے مگر ہلکے بولے تو اسی پر تقریح ختم اس موقع پر وہاں بھی انہیں موقع دیکھا مو سنجا ہوا ہے تو چیلنج مناظرہ کرو انکار تو کریں گے احمد عزا بھی نہیں کر سکتا کم سے کم دخلے بچانے کا موقع تو ملے گا نہیں مندور کر سکے منا کر دیا منا کر دیا منا کر دیا ایک مولوی کو سنبل سے خرید کے لائے سنبل کے ایک مولانا کو پکڑ کے لائے وہ بھی پیسے کا لالت دے کے لائے مگر وہ بھی جو اتنا بڑا قابل تھا سنبل کا مولوی وہ جب بریلی کی اسٹیشن پہ آیا تو اندر جانے کی امت کیا بات ہے سبحان اللہ یہ تاریخ ہے ہم دلہ مطالعہ کرتا ہوں اندر جانے کی ہمت اس نے یہی سے لیٹر لکھا کہاں سے اسٹیشن سے اسٹیشن سے ہی لکھا لیٹر یہی سے اب در آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں اگر موقع پورا غنیمت اور آپ کے جل میں لگن ہو اور آلہ حضرت کی محبت کی چاشنی ہو اور مغن ہو آپ تو کر رہے ہو ایک استماع بل وہ تھے آلہ حضرت جن کا تھا کرم انہیں کوئی تیر نہیں مارا ہے یہ آلہ حضرت کا عیسان ہوا ہے یا محدثِ بریلی کا فیضان ہوا ہے حضرت تیشن میاں کے قدموں کی برکت سے یہ کام ہوا ہے بہابیوں کا استماع ختم ہوا ہے آج ہوگا مولانا تم نے تیر مارا تو تیر دکھاتا ہوں تم نے نہیں مارا آلہ حضرت نے مارا تھا جب لے کر پہنچا اور لکھا دیکھا آلہ حضرت نے مناظرہ کرنا چاہتے ہم جن سے بولا نہیں جا رہا تھا آلہ حضرت چار پائی پہ جلال سے اٹھ کر بیٹھ گئے سمالہ اٹھ کا بول کا جنگہ جا رہا ہے اور اٹھ کر بیٹھ کر ایک مردبہ وہ زمان سے بول ہی گئے مجھے مناظرہ منذور ہے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تین بجے ایسے ہی ہوتا ہے کوئی بات نہیں سبحان اللہ بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شہادت کا علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مقدر ہونا آسان نہیں ہے جگر پڑ جائے گا اگر اس تائم کسی کو کھڑا کر دوں سمجھے اس لیے اس کو کوئی فارمالتی میں سمجھا کرو ورنہ تقسان اب نہیں کروگے میں بریلی کے مفتی آدم کو سچا غلام ہوں اپنا سودا نہیں کرتا ہوں کرو توڑا سا بڑھا لو میں جا اللہ حضرت کے جملہ سنا تو ہوں باہر آواز آئے گی سبحان اللہ کے آواز بڑھا لو ابھی تو یہ آہستہ بولے ہمارے چچا چوش میں نالا لگا بیٹے اب آپ کو کئی مردمہ ہوش میں لگا ہوگا انشاءاللہ جو اللہ حضرت میں سنو گے جملہ کیا بولے علاوہ منہ مناظرہ وزور ہے وہ پیچھے سے ان مردود وہاپیوں نے ایک حکیم کو بھی خرید لیا تھا مرلی کے پٹاک ہے اس حکیم میں بیٹے سے ایک نقمہ مارا کیا بولا حضرت 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 اس وقت بولیے مت اس وقت بولیے تو جان جا سکتی ہے ایسا سال تک نے انشاءاللہ جسول میں خوش بوا سکتی ہے جب کم بقت وہ حکیم بولا بولی احمد جان جا سکتی ہے پیٹے پتائی بات تھی ستھی سدائی بات تھی عالی حسد خلال میں بولے حکیم مردوس چپ آہا آپ آگے سنو آگے کا کیا مطلب عالی حسد بولے احمد رضا کو جان دینا تو کلانا گبارہ نہیں ہو سکتا عالی حسد پیچھے سے لگاؤ کوئی جلسہ اے اعلا حضرت میں مسلق اعلا حضرت کا نال پورا لگاؤ مطلبہ زہر سے بول کے دکھاؤ اور زہر سے بول کے دکھاؤ ملکہ میرے ساتھ بول کے دکھاؤ مسلق اعلا حضرت اگر پکے ہو تو ضرور بولو گے کچھے ہو تو مت بولنا پھر سے بولتا ہوں مسلکِ اعلیٰ حضرت اور زور سے مسلکِ اعلیٰ حضرت حضرات یہ قدم آگئے ہیں ان کے شہدہ دیکھیں اس لیے میں پندرہ منت سے کئی منت آگے بڑھ گیا اور ہمارے بھائی نے کہا نہیں پچاس منت تو پچاس منت بھی تقریباً ہو گئے ہیں ابھی نجات میں جائے گی چونکہ حضرت کی کچھ دیر تقریب ہونی ہے اس کے بعد صلاة و سلام ہونا ہے مگر آج کا موقع یہ اسپیشل طور پر آپ کے لئے سنیت کا تحفہ ثابت ہوا ہے ورنہ اس طرح جلسہ چلنا یہ تیڑی کھیر تھی مگر سنی میدان سے ہٹتا نہیں اور بکتا جائے تو تھکتا نہیں مگر عجیب ہماری قوم کی حالت ہے اگر یہ عادتیں چھوڑ دو تو انشاءاللہ وہاں بھی خود با قدرو بچک کرو کیسے ہماری قوم میں بہت بڑی خامی یہ سننی تو ہے نعرہ بھی بڑا دور دور خوز کا دامن خوز کا دامن نہیں چھوڑ دے اولا حضرت تتامن نہیں چھوڑ دے سابر پیا کا دامن نہیں چھوڑ دے جھوڑ بولا وہ تو جھٹکا نہیں مارا میں نے چھوڑ دے نماز پڑھنا اب دورا تھوڑا سا جھٹکا لگیا ہے نماز پڑھنا زکاة دے کسی کی زمین مارنا ایسے وقت میں امتحان ہو گیا واقعی نہیں چھوڑ ہو گئے جواب نہیں تمہارا جواب نہیں ہے اس وقت کی تقریر میں پھوننا ضروری اپنے آپ کا مو کھوننا ضروری ایک مرتبہ پھر سے بول کر دیکھتا ہوں آلہ حضرت کا دامن جو پکا وہ بولیے حضرت تحسین میاں کا دامن یہ ان کا کرم ہے الحمدللہ میں نے کئی کرامتیں دیکھیں حضرت کی کئی کرامتیں الحمدللہ مجھے ہی شرف ملال الحمدللہ ایک دن تمہیں بریلی محلے میں حضرتی کے محلے میں تقریر کر کے جب صبح ہو گیا اچانک حضرت بولے کیا نینی تال نہیں جاؤ گے خاری سخار میں نے کہا حضرت نینی تال کا تو پرسو کوئی پرگرام ہے مجھے تو سکتہ تارجی ہوگا میں نے کہا حضرت کو کیسے معلوم وہ تیسرے دن پرگرام تھا نہیں پرسو میں نے کہا حضرت وہ پرگرام ہے پرسو دوسری تال میں میرا لیکن واہرِ دھل خدا کی قسم اللہ ان کی قبر پر نور و رحمت کی پارشیں آئے ہیں آمین آمین میرا محدی سے بریلی بولا نیت دیکھو بولے مجھ سے قاری سخاوت میں ہی چاہتا ہوں کہ نینی تال میں کچھ سنیوں کی مسجد ہو جائے سبحان اللہ کئی کئی بار بولو یار کئی کئی بار نیت دیکھو کتنے شاندار باباکار ہے تحسین ملن کیا چاہتے ہیں تو سنیوں کی مسجد ہو جائے کتے لوگ وہاں جاتے ہیں اور امام صحیح نہیں ملتا نماز غراب ہوتی میں نے کہا حضرت کی نیت دیکھو اس بڑا پہ میں سنیت کی کتی بگر ہے آئے ہیں حضرت میں آئے نہیں کئی بتا سکتا ہوں اور یہ تو قرامت میں نے خود دیکھی وہ سوکا نوٹ جو حضرت نے مجھے ساتھ سو چھہ سی لکھے دیا تھا اس کو میں نے باقاعدہ اپنی ناتوں کی ڈائیری میں بڑے قائدے سے رکھا لیکن حضرت کے وسال سے تین دن پہلے وہ نوٹ غائب ہوئے آئے ہیں میں اٹیچی چونکہ مردبات تالوالی مسجد میں رکھتا ہوں سفر کے لیے وہ کشمیری بچے مارا رہتے ہیں تو میں نے بہت ڈاٹا اس مختار کو میں نے کمبخت شاہ تو نے نوٹ نکال لے وہ قسم کھا کے بولا نہیں نوٹ میں نے نہیں نکال آئے قسم کھاتا ہوں میں مگر وہ ایک طرح سے اشارہ تھا حضرت کے انتقال نوٹ کا غائب ہونا حضرت یہ تو زمن بات آگئی لیکن آگے اگر آپ کا تل لگن میں ہو اور تھوڑا سا مگن ہو تمہیں اشیر جو باقی رہ گیا تہودھار وہ قرضہ بھی پورا گھر دوں اگر پہلا ان کی طرف سے آپ کی طرف سے نہ بول کر دیکھنوں کہ وہبی کو محمد بلے اچھے شاہر ہیں کاری رفیق صاحب میرے گاؤں کے ہیں ان کا بہت رولہ ہے اس وقت میرے کھڑے ہو رہے ہیں ہو نہیں ستا تو مجھے بھروسہ ہی تمہیں اوپر جلا جاؤں گا اور تو نہیں چھے جلے گا اس سے کچھے جو ہی پڑے ہو تمہارے چکر میں نہیں چھے ہٹھنے پڑے ہو مگر دان سال بولو یہ خاتر بولو بھروسہ ہوتے 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 ہیں لٹا دانا ہے جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر اور کسی نانا کا اب ایسا نوازہ ہو نہیں ہمی بھائی ہمی بھائی ہمی بھائی ہمی بھائی سنما ہمی بھائی ہمی بھائی کونی ہلا پاراتھا جلدی بھولو جلدی بھولو جلدی بھولو مجور رکر کرتے ہیں مشورہ کر رہے ہیں کتہ لے کر جائیں چلو آپ ادھر مت دیکھو ہمارے ہاں فاتحہ یہاں سے بھی ہو سکتی اور سننی اس معاملے میں کبھی چھوکتا ہے نہیں وہ چیزوں میں ہماری سنیت بہت آگے یا تو کھانے میں اور یا لڑ لڑ کے تھانے میں اور ہم جیسے مولوی ہیں سب نظرانے میں تو کوئی بات نہیں مگر ہماری یہ آپ کی غلط عادت ہے تھوڑا طرح سنیت کی طرف دیکھیں کھانے میں بہت آگے فاتحہ میں بہت آگے اور نماز میں برا نہ لگے تو کہتوں جمعے کی نماز بھی چگاڑ میں اور اکتے بگاڑ میں کہ سر سجدے میں اڑتی چوتیوں میں بار بار دھوکر بھوکر کوئی لے نہ جائے وہ لے نہ جائے وہ لے جانے والا بیتہ بے ہایا کہ وہ بھی لیا گری مانتا ہے اور اگر کہیں پکڑا جاتا ہے تو جھٹکا مار کے کہتا دھوکہ ہوگی کیا بات ہے کبولتا ہے دھوکہ ہوگا ارے کمبخت اندھے کو بھی جھوٹے کے معاملے میں دھوکہ نہیں ہوتا اتتا بڑا آج کل کوئی اندہ نہیں ہوگا ایک اتتا بڑا اندہ تھا کہ جو کبھی جھوٹے پہنتا ہی نہیں تھا ایک دن دکان پر پہنچا تو اس کے پیر کا کوئی جھوٹہ ملے ہی نہیں اتنی لائٹ چلی گئی تو اس کا پیر جھوٹے کے ڈپے میں گر گئے چلنا کہ بولا مل گیا مل گیا لائٹ آئی تو دیکھا کہ میاں کا پیر تب پتا چلا کہ ہم اتتے بے وقوم ہیں تو وہ وہ تھا جو کبھی جھوٹے پہنتا نہیں تھا اب تو بہت پہنتے ہو مگر شرم آنی چاہیے کہ جمعہ کے دن جا کے کسی دوسرے کے نہیں پہننے چاہیے یہ عادت ہماری اپی میں بہت زیادہ ہے خیر ادھر سے ادھر میں جاؤں اگر اجازت دو تو ان وہابیوں کے ایک سوال کا جواب دیکھ جاؤں بہت مو پھلا کے کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ کب سے جی بولونا ہے انہوں نے بولتے ہیں کہ نہیں فاتحہ کب سے یہ جلسہ یہ تیجہ یہ چالیس بہ کبھی تم بھی تو پوچھا کرو ان سے کہ تو کب سے اگر پوچھتے ہیں کہ فاتحہ اب جائز نہیں ہے کہ ان پھلکل کیوں کب پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی تو آپ بھی بولا کرو نا کہ میں کہ بھی کہ پہلے تو تو بھی نہیں تھی تیرا بھاب بھی نہیں تھی اور اسے بولے نہیں تو اور بات اور بات اگر تھوڑا سا آپ کے لئے قابل ایک اور بات ہے تو میں فاتحہ کو اپنے نبی کی حدیث سے سنا ہوں ہاں 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 بیٹے کے تیجے کا دن تھا علماء سہارہ دیں تو میں نبی کی حدیث پڑھتا ہوں ہاں 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 اب سجندی میں اس حدیث کو لکن کرتے یہ کونسا دن تا فاتحہ کا وہ کہتے ہیں وقانہ یوم السالس وفات ابراہیم یہ نبی کے بیٹے کے تیجے کا دن تھا یہ نبی کے بیٹے کے تیجے کا اب ایک ایک منٹ پر سبھانہ دبان سے نہیں لیتا تیجے کا دن تھا کیا ہوا تیجے کے دن حضرت ابو سر نبی کی خدمت میں توڑے سے چھوارے لے کر آئے کیا لے کر آئے کھجورے لے کر آئے یعنی خوش چھوارے بیٹا ماراتین یا بیسا چھوارے لے کر آئے اور تھوڑا سا دودھ لے کر آئے سبحان اللہ علیہ وسلم اور اس میں روٹی چوری ہوئی تھی کتی چیزیں ہوں اللہ زبان سے بھول کے بتائیں تین چھوارے آگے آپ بھولے لے پیچھے والے کا کبھی پیا نہیں تھا کیا دودھ کو بھی بھول گئے حق بھی ختم کر گئے بھول دو نا یا چھوارے دودھ کتنی چیزیں ہوں نہیں یہ تو ایک کوئی رب تاہیے پھر رہے ہیں کہ بریانی رکھ کے فاتھی ہیں مت پڑھو مت پڑھو روٹی رکھ کے فاتھی ہیں اور یہاں تو تین تین چیزیں تھیں چھوارے بھی ماشاءاللہ اب لگا لہا تھوڑا سا دودھ بھی ماشاءاللہ اب میں دیکھوں آپ کو جب ہی بھولو روٹی بھی اور کیا دھوانہ منظر ہوگا کہ جیسے ہی وہ لاکر رکھتے ہیں میرے نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں ہاتھ اٹھتے ہیں ایسے ہی سنداز میں جیسے ہم فاتھیہ پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے میرے نبی نے سورہ فاتھیہ شروع کر دی بھار اللہ قل ہو اللہ شروع کر دی اور باقائدہ ہاتھ اٹھائے اٹھائے مصطفیٰ نے فاتھیہ پلتے 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 لکتے سوالی سالے سواب کہاں سے آقا کی زبان پر الفاظ آئے وحبت سواب حاضی لبنی ابراہیم اے اللہ اس سب کا سواب میں اپنے بیٹے ابراہیم کی روح کو بخشتا سبحان اللہ سبحان اللہ افقاری سخابت بھی میں آپ کو یہ تحفہ بخشتا ہوں جب میرے نبی بیٹے کے تیجے کے دل کھانا سامنے رکھے فاتھیہ دل آسکتے ہیں تو ہم بھی کونوں پہ امام چعفر کی فاتھیہ دل آسکتے ہیں سبحان اللہ سننی ہو تو نعرہ ضرور لگا سکتے ہیں سبحان حضرت حسان میاں اور سے بولو حضرت حسان میاں زندہ بار پیزان موتی سے بریلی زندہ بار پیزان تحسین ملت زندہ بار اور سے بولنا مسلکِ علا حضرت اب زماغ میں آئے کے نہیں فاتھیہ جائز ہے کے نہیں کھانا سامنے رکھے جائز ہے کے نہیں ارے بولو نا اور بولو دلاؤگے کے نہیں دلائیں گے بالکل دلائیں گے اور ان وہابیوں کا دل جلائیں گے کیا بات ہے مگر کھانے یہ بھی کم بخد ہیں کیا بات ہے ہیں بہت ظالم کھانے میں یہ بھی بہت آگئے اور حرام کہنے میں بھی ان کے ایک ملا کی چچا چچا ان سے سلام تو کہہ دو ہمارا جانی رہے ٹھیک آیا آپ اچھا ماشا ادھر دیکھئے آپ ایسے وقت پہ جو جاتا ہے وہ آتا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا سے جا رہا ہے بلکہ یہاں سے باہر جا رہا ہے آپ اگر جائیں گے تو میں اتنے منٹ کم کر دوں سنی فاتحہ دلاتا تھا دلاتا ہے انشاءاللہ دلاتا ہے مسلک کے اعلی حضرت پہ تھا ہے رہے گا رہنا چاہیے اگر مستماع رکبایا ہے اور جلسہ کرایا ہے تو اس کا مقصد بھی لے کر جائے اور جلس پر والوں یہ عادت چھوڑ جاؤ خدا کے واجت سے قاری صغفت کی من جاؤ جو نے جو جا استماع کے یہاں پہ سب وہ گھونڈے گڑھوا لیے تھے یہ تمہاری اپنی بے وکوبی تھی وہ نہ ہمت نہیں کہ وہاں استماع کی ٹھان لیتے چونکہ یہاں کے جتے بھی آئی پی ہیں اب تک جلسوں میں ہم جیسے مولگیوں سے چھپک چھپک سکانوں میں یہی کہتے رہے تھوڑا دیرے ہاتھ رگیوں بہاگیوں کو برا مت رہی بہاگیوں کو برا مت گئیوں دیکھ لیا بیٹے انجام اور رکبہ مولگیوں کو اور کرو با جن کے حق بولنا ہویا یہ کاری سخابت ہے جو بولتے ہیں سج بولتے ہیں آج جاکن جاپوڑ لوں گا جو یہ بولتے ہیں اب تک یہ کیوں بولنا ہے چونکہ میاں میں تو خود چاہے بھی رہے اپنے باپوں کے ہاں خود بریانی کھا رہے اور آج سننی الحمدللہ یہ تو تمہارا تم نہیں تھا بلکہ خصوصی میرے اعلی حضرت کا کرم دی خیریت ہو گئی کاری سخابت بھی جس برایا اس لئے دبن نہیں تک گنا مبارک بات دانے اشتاء رکبانے پر جلسہ کرانے بنے آیا ہوں میں آئے ہے 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 انہا تم مجھے تمہارا مال نہیں کر دو گے سمجھے نگرانہ بتا دوں گا تو دماغ کے وہ ہو رہے ہیں باہر کا اس لئے بولنا کھل کھل کر تاکہ وہ باتیں سامنے آ جائیں اور اپنے آپ کو تب یہ آئی بھی نہ سمجھا جائیں اور سنیت کا کام ہونے دیا جائیں بے شک اگر آج کئی گناہ مبارک بات دیتے ہیں سخابت تو یہ مبارک بات ہی بھی آج سے دیکھ کر لو آج اس حسین جلسے میں یہ آج سنیوں اہد کر لو کہ سنی بکہ وہ ہوتا ہے جو اعلان کرتا ہے کہ ہمیں وہاہبیوں کی بریانی نہیں چاہیے ہمیں تو مصطفیٰ کی مہربانی چاہیے اے بولو حق بولنا ہوں یہ اب تیہ کر کے آپ پیسہ کر کے جاؤ گے بریانی چاہیے کہ مہربانی چاہیے اب ذرا مجھے بتا کے ضرور جانا چاہیے کہ اب رشتہ داری تو نہیں کرو گئے مگر نہ اندر اندر سے اب بھی کچھ بول لے ہوں گے مولانا سخابت تم تو بکتے رو ہمیں تو ہیرو ہنڈا چھ لگتی مگر میرے لال ہیرو ہنڈا مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہو جائے تو گندہ ہیرو ہنڈا تو مل جائے گی مگر نبی کا صدقہ نہیں مل پائے گا بے شک بے شک سنی پنو تو پکے بڑے سبحان اللہ موڑ مہوشنیہ سنیت کی خاطر یہ کر کے جا رہا ہوں آواز کھولو کئی پرتبہ مبارک بات دیتا ہوں اور تمہاری شہرہ جمعہ اس استماع کے رغمانے کی الحمدللہ ممبئی تک پہنچ گئی ہے ابھی بھائی پہ لین آ رہا ہوں الحمدللہ بندرہ نومبر کو جیپ علم شریف وہاں بھی الحمدللہ سنیت جب بیدار ہوتی ہے مجھے تقریب میں پتا چلا کسی صاحب کی ملانہ مجاہد کے انہوں نے ذاکر نائک کا ذکر کیا جو یہاں بھی اپنے پاؤں پھیل آ رہی ہے یہاں بھی کچھ اس کے چمچے ہم انہیں بنایں گے بہت بڑے قابل ہیں بہت بڑے قابل ہیں انگلیش بہت اچھی بولتے ہیں مرے لال اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ سنو یہ پڑے لکھے ملانہ آئے دیں اعلیٰ حضرت نے مودودی کا رت کرتے ہوئے کہا ہے فتاور عزویہ میں جانِ عزیز سورے مزاق بولا اعلیٰ حضرت نے جانِ عزیز مودودی کو بولا جانِ عزیز من الافی حتہ کا ترجمہ کر لینا عربی دانی نہیں عربی دانی قرآن و حدیث کے معنی سمجھنا ہے نہیں شک رب بھی نہیں سمجھے قرآن کو وہ بھی انگلیش بہت جانتا تھا اور ہماری قوم آج کل اس کے دھوکے میں اتیزہ کننا ایک جیسے بدماش ہو گئے مگر آپ نے اپنا کھل کا دیکھ لیا بولو پوری دنیا انڈیا میں یہ کھلا کے نہیں کھلا بولو یا یہ گستاق نکلا کے نہیں نکلا اس مردود نے پہلے امام حسین کے شہر میں گستاق ہی بعد میں ہمارے نبی کو بولا مردود کہ وہ تو مٹی میں مر کر مازاللہ جو بولی وہابیوں کی وہ اس کی یہ غیر مقلد ہے نا جو دیوبندی تو وہ اس کی مر کر مٹی میں مل گئے مگر باہرے ممبئی کے سنیوں نے بھی اسے مٹی میں مل گئے یہاں بات ہے یہاں بات ہے تم نے تو خالی وہابیوں کا استعمیہ رکھ بایا ممبئی کے سنیوں نے اس کو پکر کے سیدائے کرنا ایک کو وہ کمیشنر کے سامنے لاکہ کھلا کیا اور سنی بولے کہ اسے تو سمجھا رہی ہے کہ ہم سمجھا دیں سمجھا اللہ یہ ابھی پندرہ نومبر کی بار 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 چاکتا ہے میں موجودتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ بولو یار بری تھوڑا ایسا بولو یار کہ آواز کھلے دن کے پتا چلے مجبور ہوکہ معلوم ہے کیا کیے اس نے ہاتھ کٹا پا رہے تھے داکہ انہیں بول لاتا میں تمہارے سامنے توبہ کر دا ہوں سبحان اللہ عمد دعا کرتا ہو سنیوں چسپر والوں اگر اتنے بڑے دھرندر کو اگر بمبئی والے اگر بلیچہ نکھا سکتے ہیں تو اگر عالی حضرت کے مسئلہ کا تم تم بھلو تو انشاءاللہ اس چسپر سے ہم نسیت کا جنادہ بھی نکھا سکتے ہیں اور الحمدللہ مبارک ہو تمہیں کہ تم نے نکال دیا ہے اب یہ تمہارے ہاں پلندہ بانے نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ اس سے میں نے کتی دعائیں کیے خواجہ کے مدار پر میرا دل جانتا ہے تمہاری مموئی میں کتی شورت ہوئی ہے جب ذکر آئے زاکر نائک کا کے سنیوں نے جھکا دیا اس نے اپنے الفاظ لکھے کہ میں نے جو کچھ بھی بولا ہمیں اس سے توبہ کرتا ہوں مگر ہم بھی جانتے ہیں یہ توبہ مکاری کی ہے ایسے وہاں بھی بھگرتے ہیں جب پھنستے ہیں تو فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں پھرستے ہیں تو اور موقع ملتا ہے تو تھور بھی لیتے ہیں کھولے لفظوں میں بولا ہوں کیا بات ہے جب یہاں سے پلٹ کے ادھر جاتے ہیں سہار انفردہ بولتے ہیں حرام اب تمہیں فیضل سناو گے مجھے وہ کھا کے بھی گیا اسی کو بولا ہے ایسے ہی آدمی کو کہا جاتا ہے نمک حرام نہیں حرام ہو اور اسی کو تو کہتے ہیں جب یہ اسی کو کھا بھی رہا اسی کو حرام بھی بولا مگر آج سے قابض حسن بڑے دل سے بولا تھوڑا آواز سے بول دو تو میں ایک شیر سناتا ہوں کہ ان کا مذہب مبارک ہونے کہ ہاں نجدیوں کے دھرم میں کوہ حلالی ہے ہاں نجدیوں کے دھرم میں کوہ حلالی ہے اور غوث و رضا کے صدقے سے سنی نیحال بری آباد نکلے بری آباد نکلے بری آباد نکلے سنی نیحال نکلے زور چاہ آباد بڑھا ہوں سنی جلدی بولو سنی نیحال ہے اور اگر تکر نہ ہو رہی ہے تو ایک شروع نظر کر دوں سنی ہمیں غوث کا صدقہ مبارک ہے انہیں کوہ مبارک اتنے حرام خور ہیں کہ ان کے رشید عمد گنگوی سے جب پوچھا گیا ہے کہ کوہ کھانا کیا ہے تو سنیوں کے مسئلک میں تو مروہ کھانا بھی حلال ہے اور یہ اتنے بڑے من کے کہلے ہیں کہ جب اس سے پوچھا اندھی سے کوہ کھانا کیا ہے تو بولا سوا 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 کیا باب یہ ثبوت کے ساتھ ہے فتح و رشیدیہ میں دیکھ لیجئے کلیر پہچانو انہیں پہچانو ایسے جل سے مت کرائے کرو ہمت بڑتی ورنہ نہیں ناخون کا کے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ قاری رفیق بھی ناخون کا کے ہیں بڑے تل سے بول لیں قاری سقاوت اتنی مدت ہو گئی اسی سخت گیری سے ہمارے گاؤں میں اللہ کے کرم سے کوئی واہ بھی نہیں بے شک بے شک اور جس دن ہوگا تو اس دن ہم نہیں ہوں گے دور تک نہیں ہیں انشاءاللہ آپ کو کہ مولانا ایسا کیوں کیسے ہوا ایسا ہے ہوئی نہیں ہوئی یہ قاری رفیق کہ وہاں ہیں بھرے ایک دن ہمارے ہاتھ ہوکے سکتے ہیں آگے نماز بڑھا دی تھی بہتا تو ہم نے باقا ہے تھا اسے مسلح سے اٹھا کے پھینٹ دیا کسی اس نے نہیں پھیکا تھا قاری سقاوت نہیں کیا تھا یہ کا ہم جب سنجد کا کام کرتے ہیں تو کسی دوسرے کا مونی تکتے ہیں کہ آؤ پیدوان جی تم آجا آؤ دیوان جی تم آجاو اللہ نے مجھے ابھی ہاتھ دیئے واہ اور مجھے میرے مولانا اپنے نبی کا ساتھ دیا واہ جب بھی کبھی ایسا موقعاتا تو ہاتھا پائی خود ہی کرتا ہوں آپ کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں آپ سے نہیں کر رہا ہاتھا پائی لیکن ان سے الحمدللہ موقعاتا ہے سفر میں کئی مرتبہ ہو چکی مرتبہ اس باتوں پا قادر لیٹرین میں اندر گھوسا کہ مارا اے کرناٹ کے ایکسپریس میں اندر گھوس گیا چھوڑا نہیں اور معلوم ہے آپ کو کچھ بول کے گیا تا گستاخی ہمارا وہ بھائی جابیر وہ بھی تھا اس نے کہا اندر گھوس گیا ہے نکال کے لاؤں میں نے کہا نکالنے کی ضرورت کیا ہے وہاں ہی کرو جسا کہا ہے ہماری طرف ہو آپ کی جان ایک شیر پڑھ کے ہمارے قاری رفیق نے کہا ان کی کئی سوال ہے فاتحہ کا ہو چکا اب یہ قاری صاحب پڑھے کہ صلاة کا بھی ہو جائے جی جی تھوڑا سا ایسا مت کرو یا یہ ہمارے دادا لگتے ہیں بہت سے اللہ سبحان اللہ کم سے کم اتنے اچھے سننی لگتے ہیں یہ ہمارا کرم نہیں ہے بلکہ یقین جانئے تحسین ملت کا فیضان ہے کہ جو آج جس پر والوں پہ الحماللہ یہ نبی کا فیضان ہے دوستو اگر پانچ منٹ آپ اور قربان کریں ابھی یہ بڑا ٹف مسئلہ صلاة والا وہاں میرٹ میں کھڑا ہوا میں تو اچانک دوسرے پروغام چھوڑ کے میرٹ پہنچا میں ایسی جگہ کشتی لڑتا ہوں جہاں کشتی لڑنا مشکل ہوتا ہے بنارس کا پروغام چھوڑ دیا میں نے میں نے کہا میرٹ جائیں گے اور وہاں بھیوں کو دکھا کے آئے کیا باد ہے کہ سنیوں ہی کے پاس علم ہے بے عشت محمد جو پڑھاتے ہیں مخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی آلہ حضرت کا ایک شیر سنو پہلے کیا آلہ حضرت بڑے چھنجلا کے بولے اس کمبخت پہ شسید احمد کنگوئی پہ مگر ایک مرتبہ درہ زور سے بولیے گا کیا بولے آلہ حضرت جس نے قبوے کو حلال لکھا پڑی ہے اندے کو آدت آئے ہے کہ شوربے ہی سکھاؤ آئے اندے کو آدت پڑ گئی ہے نا شوربے سیکھاؤں آلہ حضرت بھی کیا آلہ حضرت بولے بٹے رہات نہ آئی تو زاغ لے کے چلے اسے بٹے نہیں ملی تو کوہ ہی لے کے چل پڑا مگر آلہ حضرت سے جب پوچھا گیا تم کیا لے کے چلے اللہ حضرت بولے ہم سننی تو لے کے چلے سبھار نہ سبھار آپ طرح نعرہ ضرور چلے آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت بول دو آلہ حضرت کا کلام ہے آلہ حضرت آلہ حضرت لے کے چلے بڑا دل لگا مگر مجھے بولنے کا اس لئے حق ہے کہ میں وہ ہاجی ہوں الحمدللہ سبھار انداز اوریجنل ہاجی ہوں میں الحمدللہ اس لئے کہ نجدیوں کی حکومت میں بڑے بڑے اللامہ تہر تائیں تائیں فیش ہو گئے وہاں جا کے اور ان کی تاریخ پہ حچ انہوں نے کیا مگر قاری سخاوت نے جب مکے میں حچ کیا تو اپنی آنکھوں سے مکے میں خود چاند دیکھ کے کیا اور ازھرمیہ سے گفتگو کر کے کیا سبحان اللہ اپنی تحقیق خود چاند کی کری اور اللہ کے گھر میں حجر عزت کے سامنے میں نے کہا اللہ میرا صحیح ترتیب بار اگر ارکان حج میرے ادا ہو جائے تو میں ایک روزہ بھی رکھوں گا خدا کی قسم کا کہا کہتا ہوں جب میں نے ارادہ کر لیا اٹھان لی دو دل پہلے ان سعودی کتوں نے حج کروایا اور ہر سب کا خراب پروایا ہم نے الحمدللہ پورا صحیح حج کر کے دکھایا الگ سے دو سو ریال خرچ کیے الگ سے ارکان ادا کیے واہ اس کو بہادری کہتے ہیں پورے ارکان حج ترتیب ادا کیے اور ان کے جھانسے میں نہیں آئے ادرینیہ نے کہا بلکل اسی قائدے سے کرنا بلکل اسی قائدے سے کرنا اندر سے اتھل والی بتا رہا ہوں جب میں نے ارادہ کیا گھبرارتی پہلی مرتبہ کا حج تھا کہ کہیں رکاوٹ نہ آئے خدا کی قسم ایک ایک سننی کی زبان پر وہ چھمل آئے جو اب تک دو رات رو سبحان اللہ والا جو نعمت سنانا جا رہا ہوں میں چونکہ حاجی ہونے کے بعد جل اور نرم ہوتا ہے میں نے جب اللہ سے کہا مولا میرے ارکان پورے صحیح ادا ہو جائے یہ دعا مانکے آیا منت روزے کی مانکے آیا اور جب اپنے کمرے پہ آیا تو میں نے اسی رات میں مفتی آزم کا دیدار کر لیا میرے پیر مفتی آزم نے رات کو آکے کہا کہ گھبرارت توڑا یہاں سبحان اللہ بولنے میں جو کہاں گھبرارت کوئی ساتھ ہو نہ ہو مفتی آدم تیرا پیر ساتھ ہے حضرات اگر کاری سقاوت کے ساتھ اس کا پیر ہے تو میں امید کرتوں گا تمہارے ساتھ میں بھی سنیت کے مسئلت کی ضرور تاثیر ہوگی اور اگر مردار ہوگئے ہو تو مجھے کوئی شکبہ نہیں ہوگا لیکن اگر سنی بنو تو پکے بننا پکے بننا خدارہ پکے بننا یہ جتے لوگ دھوکہ دیتے ہیں تمہیں کہ کوئی برا نہ منگ برا نہ منگ برا نہ منگ یہ جتوں کو تُو خوش کرنے کے چکر میں یہ زیادہ سے زیادہ تیری قبر تک ساتھ دیں گے بے شک بے شک حلال قبر میں جانے کے بعد تیرے نبی ہی ساتھ دیں گے تو دنیا کو خوش مت کر اعلیٰ حضرت کی طرح اپنے نبی کو خوش کر میں آپ کو خوش کرتا ہوں اگر دلوالو دو منت اجازت دھے تو سلات کا ثبوت سناتا ہوں جو سے بولو آواز کھولو بتاتا ہوں بار بار یہ کہتے ہیں ازان کے بعد سلات کہاں سے کہاں سے بولو پہلے سوال بہاؤ تب سمنا ہو ازان کے بعد سلات کہاں سے بولتے ہیں نا زبان کھولتے ہیں نا بولے کیا ضرورت تھی ازان ہو گئی اب سلات کی کیا ضرورت تھی تم نے ازان کی اہمیت بھی قدم کر دی کیا ضرورت تھی ہم ان سبھی تو کہیں گے تمہیں بولنے کی کیا ضرورت تھی ماشاءاللہ اچھتے جوان بھی موجود ہیں بولے بجلی ہماری بل ہمارا او دل ہمارا سمان اللہ لگا تھوڑا بجلی کا بل بھی ہمارا بڑے مسکران ہوگے سنکے بمبئی میں ایک اسلم بھائی ہے لوگوں نے ان کی پیسے مار لی تو مولانا نے سمجھا مولانا مقبول میرے دوست ہیں اسلم بھائی کوئی بات نہیں تمہیں تو مل جائے گا وہ بولے ارے یار پریشان ہو یار پیسہ نہیں دینے لو مولانا دلاستہ دیکھے بولے ارے یار فکر مت کرو تمہیں تو قیامت میں سم مل جائے گا تو اسلم بھائی بولے مولانا بجلی کا بل تو یہاں نہیں یہ پانی کا بل کہاں جائے گا بہت مسکرائے بولے لیں انشاءاللہ اس کا انسام ہوگا تو اب میں نے جو بولا اسے بولا ہے بل ہمارا ماشاءاللہ مائی تھوڑا آواز بڑھا لو موقع ہے بڑا مناسب اگر قاری غلامی حسین سر نہ ہلائیں سبحان اللہ بول کے دکھائیں سبحان اللہ آمین تو اب بالکل چپ ہو گئے ہیں تصروبے دیکھیں اور یہ سمجھے کہ میں نے قاری صاحب کی تقریر کا پورا نظرانہ دے دیا ہے ایسا بھی نہیں ہے آپ میرا قرضہ نہیں چکا بائیں ابھی جب میرت میں سوال ہوا تو مولانا کی تقریر جو دوسرے تو ان کی ختم ہو گیا تدائم میں نے کہا کہ الحمدللہ قاری سقاوت اس کا جواب دیں گے اور دعویٰ کرتے ہیں میرت کے وہاں بھیوں میں کہ حدیثیں پاک سے دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ماتو تو وہاں بھی سب کے سب آ جائے بہت بھر دار کہتے ہیں صلاح کا صحبوت میں یہ بات یہاں کا نہیں ہے جنا کا نہیں ہے جنا کا نہیں ہے جنا کا نہیں ہے ادھر آؤ پیارے ہونہ رازمائے ہیں تو تیر آزمائے جگر آزمائے ہیں تھوڑا سا آواز بڑھا لیئے امیر موقع اچھا ہے اگر اجادت دو تو صلاح کا صحبوت حدیث سے پیس کیا جائے اب میں الفاظ سناتا ہوں معنیٰ کہ تمہارے باپ کے یہاں کے الفاظ ہیں جن کو تم بھی مانتے ہو اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ ہم دیتے ہی نہیں سب بول دو کہ ہم انہیں مانتے ہی نہیں سنو محدثِ دیلوی شیخ عبدالحق سوڑا بول دو یار زبان پر سچ سبحان اللہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الفاظ بھی انشاءاللہ فارسی کے سمجھ میں لائیں مگر زبان پر بول دو زور سے کیا لکھتے ہیں حدیث باق بلال بلال وضی اللہ تعالیٰ ازان گفت سبحان اللہ یہ انیک الفاظ سنا رہا ہوں صلاح کا سبور سنیئے بلال ازان گفت و بعد عزان بردر حضرت آمد و بعد عزان بردر حضرت آمد و گفت السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا موقع ہے سبحان اللہ حضرت بلال نے پہلے عزان پڑھی حضرت آمد پہ سبحان اللہ پڑھنے جائیے پہلے عزان پڑھی اور عزان پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد وہ نبی کے دربار میں آئے نبی کے نربار میں یعنی نبی کے دروازے پڑھ عزان مسجد کے باہر پڑھ کے آئے اور اس کے بعد نبی کے حجرے کے سامنے آئے وہ سامنے آکے بولے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سخابت حسین کو کہنے دیا جائے اگر عز بلال عزان پڑھ کے نبی کے دروازے پہ یہ سلاح پڑھ سکتے ہیں تو جسبر کے سننے بھی عزان پڑھ کے نبی پہ سلاح ضرور پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور کوئی مائے کا لال ہو تو کٹھ کے دکھائے عزان کے بعد ہی سلاح پڑھی گئی تھی کہاں پڑھی گئی تھی نبی کے دربار میں کیا نبی کو عزان کا پتہ نہیں تھا پتہ تھا نبی کو عزان کا اور نبی سے زیادہ کون جاکتا ہوگا نبی سے زیادہ کسے خبر ہوگی سبحان اللہ مگر تھوڑا سا اندازہ کرو بلان نے مزاج دے دیا کہ عزان و نماز بھی جب ہی قبول ہوتی جب نبی پہ سچے دل سے سلام ہوتا اور اب تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے سننی ہو دو منٹ کے لئے اٹھے ہیں نہیں آپ سے آخری سوال اور اس کے بعد آپ کا یہ کمال اور جمال میری خاطر آپ کا یہ بیٹھنا میں اس احسان کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا دوستو لیکن میں نے الحمدللہ کسی لالچ میں نہیں صرف براہِ سننیت اپنے آپ کو اس وقت میں جھوکا اور مجھے امید ہی نہیں انشاءاللہ یقین کامل ہے کہ میرے نبی دیکھ رہے ہیں میں تمہارے سامنے الفاظ مکاری بول کے دو دن کی واہوا لے سکتا ہوں لیکن یہ بات ثواب ختم کر دیتی ہے اور میں یہ بےوقوفی کبھی نہیں کرتا ہوں کہ تمہارے خوش کرنے کے چکر میں میں اپنا ثواب آخرت زائے کرلوں علماء میرے مزاج کو پہچان جائیں وہ پہچان گئیں الحمدللہ وہ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ وہ خوب اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں میں وہی شیرِ نر ہوں الحمدللہ جو کسی میدان میں اپنے مسلکِ عالی حضرت کا سعودہ نہیں کرتا اور کسی چاپلوسی میں میں نہیں آتا جو بولتا ہوں عالی حضرت ان کی مخالفت پوری دنیا نے ہو کر گئی مگر آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا میں عالی حضرت کے نام کا ٹھنکہ بچتا نہ دارا ہے میں شک میں شک میں شک میں شک اس لئے کاری سقاوت اخیر میں یہ کہتا ہوا جا رہا ہے ایک ایسا شیر پڑھ کے جا رہا ہے انشاءاللہ کہ آپ مگر ساتھ دیا تو بہت دنوں تک دعائیں بھی دیں گے کہ زمانے میں بسک مسلک ہے سچا اللہ حضرت کا زمانے میں بسک مسلک ہے سچا آلہ حضرت کا اور ترے آقا پہ لے جاتا ہے رستہ آلہ حضرت کا سچا سچا بچہ ہے میں نے تھوڑا ساتھ دے تو آقا میں دو منٹ ہوں رہے ہیں رستہ اجازت ہے یہ شیر پڑھ دوں فکر بھارت نہیں بلکہ عرب میں اور عجب میں بھی جہانِ سنیت میں ہے اجالہ آلہ سبحان اللہ سے بہار شیر بڑا قیمتی ہے چچا زور سے بولے سبحان اللہ بچہ بھی بولتے تھے زور سے اجالہ ایک مرتبہ اٹھنا نہیں زور سے بولنا اجالہ آلہ حضرت اور یہ شیر واقعی تنفہہ ہے میرا کسی مندی میں مندی تو تمہارے جسپری کی زیادہ مشہور ہے لگڑی گی جسپری مندی کے بعد نہیں کر رہا ہوں دنیا کی کسی مندی کسی مندی میں لے جاں کہیں کھوٹا نہیں ہوتا ہر ایک بازار میں چلتا ہے سکھا آلہ حدیر بولو نہ حق بولا کیا مولا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سننی یہ جوان بیدار ہو گئے تو انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ کوئی بات نہیں رات کے تین چار بجے کا نعرہ یہ بھی قدول ہے ایسا ہوتا ہے چونکہ محنت وصول ہے ٹھیک تو بلہ وہ ترقیب بالکل صحیح ہے علماء اہل سنت جو ہیں وہی علماء اعلیٰ حضرت علماء اعلیٰ حضرت ہیں وہی علماء اہل سنت ہیں نعرہ لگانا چاہیے میں لگاتا ہوں ان کے نام پہ علماء اہل سنت زندہ یہ ان علماء کو داد دیجئے مبارک بات دیجئے میں ان کو کئی گناہ مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے الحمدللہ آپ کو بیدار کیا ان کا اجتماع رکبانے کے لئے تیار کیا انہا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ ہو جاتا تو کتنے بیج بو دیے جاتے ہیں اور تم قطن اس کا وہ ختم نہیں کر پاتے ڈٹے رہنا یہ موقع بہت اچھا ہے اور بہت اچھا یہ کام اس وقت تم نے کیا کہ ایسے عرص کے موقع پہ وہی کام کیا کہ ان کو بھی دکھا دیا کہ سننی جب بیدار ہوتا ہے تو ایک منٹ میں ساری خرافات دون کر دیتا جی بے شک بے شک تو میں تو مدت لگتی وہ تمہاری چونگزاری چیزیں مکاری کی ہوتی ہمارے ہیں مکاری نہیں ہمارے ہیں تو نبی کی وفاداری بے شک بے شک مگر ایک منٹ آخر میں آپ کی مفاداری بھی دیکھوں جیسے چھوش میں آپ نے نعرے لگائے جیسے چھوش میں آپ کی مفاداری بھی دیکھوں